حلب کی دھجیاں اٹھتے میں نے دیکھی ہیں ان دنوں میں کہ میں انصاف کروں گا میں حق ادا کروں گا میں کسی کے ساتھ سیادتی نہیں کروں گا مجھے شرم آتی ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنے حلب کی بے وفائی ان کی اللہ کے سامنے پکڑ ہوگی جو مقدمے ان کے خلاف ہونے چاہیے ان کا پہلے ہی اظہار کر رہے ہیں کہ آج آپ نے کچھ مہمران کی چھٹی کی درخواست دیئے ہیں ان میں وہ بھی مہمران شامل ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا واقعہ انہوں نے استیفہ دے دیئے ہیں آج وہ مہمران اسمبلی میں چھٹی کے لیے آئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے استیفہ نہیں دیا اور اس حوث کے رکن ہے اسی وجہ سے آپ کے سامنے چھٹی کی درخواست دیئے ہیں جنابی اللہ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں جب ہم ایمان میں آتے ہیں تو حلب اٹھاتے ہیں آپ نے بھی حلب اٹھایا وزیر آدم بھی اٹھاتے ہیں اور صدر مملکت بھی حلب اٹھاتے ہیں حلب کی دھجیاں اٹھتے میں نے دیکھی ہیں ان دنوں میں جنہوں نے حلب اٹھایا ہے جس طرح اس حلب کو پامال کیا جا رہا ہے جس طرح اس کی بہت توقیری کی جاری ہے یہ مثال پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا جنہوں نے حلب اٹھایا انہوں نے آئین کے مطابق منطق بھونہ علی وزیر آدم سے حلب لینے سے پہلے بیمار ہو گئے حلب تو یہ میرے پاس ہے آئین میں دیا ہوئے کہ میں انصاف کروں گا میں حق ادا کروں گا میں کسی کے ساتھ سیاتھی نہیں کروں گا قانون اور انصاف کے مات چولوں گا اور اور اپنے دیانوں سے اپنے فرائض سے سا انجام دوں گا آج حلب کی حلب کی دجیاں اٹھتے دیکھ رہا ہوں میں صدارتی محل سے لے کر گورنر تک وزیر آل آزم سے لے کر وزیر آلہ تک سفیروں سے لے کر اور سمبلی کے سپیکر اور سبائی سمبلی کے سفیروں تک حلب کی دجیاں اجاری آ رہی ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنے حلب کی بے وفائی کی ہے اور جس طرح انہوں نے حلب کی بے توکیری کی ہے ان کی اللہ کے سامنے پکڑ ہوگی انہوں نے حلب اٹھایا ہے کہ ہم ایمان سے اور آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے آئین کہتا ہے کہ منتخب ہونے والے وزیر آلہ سے وزیر آلہ سے حلب لو آئین کہتا ہے کہ جو پرائیم نیسٹر کہتا ہے اس پر عمل درامت کرو اس آئین میں لکھا ہے دی پریزیڈنشل ایکٹ اون ڈی اڈوائس اف ڈی پرائیم نیسٹر آج وہ حلب کہاں گیا میں یہی بات کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ آج یہ حلب جو جو تمام اداروں میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو اس اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے رہے ہیں آج اپنے حلبوں کی بے توقیری کر رہے ہیں ان کے خلاف پاکستان کے آئین کے مذابک آرٹیکل پانچ کے تحت جو ان کا فرض ہے اور پارٹیکار پانچ کے تحت جس کو رہارہ لے کر اسیمبلی توڑی گئی آج اس آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور تقریریں کر رہے ہیں میرے خلاف یہ مقدمہ ہوگا میرے خلاف یہ ہوگا جو مقدمے ان کے خلاف ہونے چاہئے ہیں ان کا پہلے ہی اظہار کر رہے ہیں